جب ہم نے اپنی ان چیزوں میں بھید بھاؤ نہیں کیا ہے تو تم بھید بھاؤ کیسے کر سکتے ہو اگر تمہارا کوئی پڑوسی غیر مسلم ہے اگر تمہارا کوئی پڑوسی ہندو ہے یا تمہارا پڑوسی عیسائی ہے یا تمہارا پڑوسی سکھ ہے یا جینی ہے اور تم پیڑ بھر کے کھانا کھا کر سو جاتے ہو اور تمہیں معلوم ہے کہ میرا پڑوسی بھوکا ہے اللہ کی قزم پانچ وقت کی نماز پڑھنے کی باوجود تم مومن نہیں ہو فرمایا واللہ ہی لا یومن واللہ ہی لا یومن واللہ ہی لا یومن اللہ کی قسم وہ مومن نہیں وہ مومن نہیں وہ مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کے کھانا کھا لے جو خود پیٹ بھر کے کھانا کھا لے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے ہندو اور مسلمان کی کوئی قید نہیں لگائی جا رہی ہے یہ انسانیت بھرا درس اگر دنیا کی کسی مذہب کے اندر ہے تو وہ اسلام دیتا ہے ہر مذہب دیتا ہے کسی نہ کسی شکل میں میرے پیارے ساتھیوں ہم آج ہندووں کو مسلمانوں سے اور مسلمانوں کو ہندووں سے لڑانے کی کوشش کر کے ہم اس خون کی لاشوں پر کرسیاں جمانے کی کوشش کرتے ہیں اور کرسیوں پر پیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کہتا ہے ہم نے آدم کے ہر بیٹے کو عزت دی ہے ہم نے آدم کے ہر بیٹے کو خوشکی اتری میں پانی میں اور زمین میں سواری دی ہے وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَا تَيِّبَاتِ آسمان سے بارش برسا کر کھیتوں میں جو آن آج پیدا کیا ہے پاکی سر اس کو ہوتا رہا ہے وہ بھی میں نے سب کو دیا ہے وہ ہندووں کو بھی دیا مسلمانوں کو بھی سکھوں کو بھی اور عیسائیوں کو بھی ہندووں کے کھیتوں میں بھی آن آج پیدا ہوتا ہے مسلمانوں کے کھیتوں میں بھی سکھوں کی کھیتوں میں بھی اور عیسائی کے کھیتوں میں بھی ہم نے کوئی بھید بھاؤ نہیں کیا ہے لہٰذا تو میں بھی کسی کو بھید بھاؤ کی نظر سے نہیں دیکھنا ہے وَحَمَلْنَا هُمْ بِالْبَرِّ وَالْبَحَرْ وَرَزَقْنَا هُمْ مِنَ الْتَيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَا هُمْ عَلَى قَثِيرٍ مِّمَّن خَلَقْنَا تَغْزِيلًا اور ہم نے آدم کے ہر بیٹے کو ہم نے آدم کی اولاد کو بہت سی مخلوق کی اوپر فضیلت دیئے بہت سی مخلوق کو یہ مقام حاصل نہیں ہے جو ہم نے انسان کو دیا ہے مسلمان کو نہیں انسان کو دیا ہے یعنی انسان میں ہندو اور مسلمان سب شامل ہیں یہ قرآن کہہ رہا ہے قرآن یہ ہمیں بتلا رہا ہے کہ ہر آدم کا بیٹا باعزت ہے آپ کسی کو بھی زلیل کرنے کا حق نہیں رکھتے ہیں اللہ کہہ رہا ہم نے سب کو معزز بنایا سب کو محترم بنایا سب کو ہم نے عزت دی ہے آپ کون ہوتے ہیں کسی کی عزت کو بدنام کرنے والے آپ کون ہوتے ہیں کسی کی عزت سے کھلوار کرنے والے آپ کون ہوتے ہیں کسی کی عزت کو اس کے سر سے اتار کر زمین پر روننے والے آپ کو یہاں قلعہ نے نہیں دیا حضرت ابراہیم جو کبھی اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے آپ تردسترخان کی اوپر ایک بار بازار میں گئے جھونڈ کے لائے کوئی نہیں ملا تو ایک فقیر کو پکڑ لائے بابا کھالو جیسی اس بزرگ کو زمین پر اپنے دسترخان پر بٹھایا نبی سائی کا بوڑا اس نے دسترخان سے روٹی کا لقمہ اٹھا کر موں میں رکھنا چاہا اس نے کہا بسم النار میں شروع کرتا ہوں آگ کے نام سے کیونکہ وہ آگ کا پجاری تھا وہ آتش پرس تھا وہ مجوسی تھا وہ آگ کی پوجہ کرتا تھا اس نے اللہ کا نام نہ لیا بلکہ کیا کہا بسم النار شروع کرتا ہوں میں آگ کے نام سے یعنی آگ ہی ہمارا رب ہے ہم شروع کرتے ہیں آگ کے نام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا ہاتھ پکڑا کھانے کا لقمہ نیچے رکھ کہ کیوں کہ یہ تیرے خدا نے نہیں دیا ہے آگ نے یہ میرے رب نے دیا ہے اگر کھانا میرے دسترخان پر کھانا ہے تو بسم اللہ بولو بسم اللہ اس نے کہا ابراہیم ڈھوکا مر جانا گوارا ہے لیکن تیرے رب کا نام لینا گوارا نہیں جب آدمی بھوکا ہوتا ہے تو کچھ بھی کہنے کو تیار ہو جاتا ہے لیکن اس نے کیا کہا بھوکا مر جانا گوارا لیکن تیرے رب کا نام لینا گوارا نہیں ابراہیم نے کہا بھاگ چلو اٹھو نہیں کھلا ہوں گا وہ چلا گئے ادھر اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور ابراہیم کو گم دیا ابراہیم جاؤ اور اس بوڑھے کو دسترخان پر بلا کر لاؤ اور اس کو کھلاو جبرائیل علیہ السلام نے پوری بات بتا دی ابراہیم علیہ السلام گئے اور بلا کر لائے اور بوڑھے سے کہا لو کھاؤ بابا جس کا بھی نام لے کر کھانا ہو کھاؤ اس بوڑھے نے کہا ابراہیم اچانک لہجہ کیسے چینج ہو گیا ہے اچانک نرمی کیسے آ گئی ہے اب تم آگ کے نام لینے پر بھی آئے ہم کو کھلانے کے لئے تیار ایسا کیوں کہا ابراہیم علیہ السلام نے بابا میرے رب کی رحمت کو گوارہ نہیں ہوا کہ اس کے دسترخان سے کوئی بھوکا چلا جائے میرے رب نے مجھ سے کہا کہ آئے ابراہیم تم تو اس بڑھے کو آج اپنے دسترخان پر لائے ہو اس بڑھے کی عمر تو نبی سال ہے نبی سال نبی سال کی زندگی میں اس بوڑے آدمی نے ایک بھی بار میرا نام نہیں لیا اس بوڑے نے کبھی بھول کر بھی دھوکے سے بھی میرا نام نہیں لیا میرے رب نے مجھ سے کہا ابراہیم جب وہ نبی سال سے میرا نام نہیں لیتا ہے پھر بھی ہم اس کو کھلا رہے ہیں ہم اس کو پلا رہے ہیں ہم اس کو سلا رہے ہیں ہم اس کو ہوا دے رہے ہیں آف سیزن ہم اس کو پہنچا رہے ہیں بیمار ہوتا ہے ہم اس کو شبہ دے رہے ہیں جب ہم نے بھید بھاو نہیں کیا اپنی ہوا میں پانی میں قضا میں کھانے میں تو تم کون ہوتے ہو اپنے دسترخان سے بھگانے والے آئے ابراہیم نبی سال سے اس بولے میں میرا نام نہیں لیا ہے نبی سال سے پھر بھی ہم نے اس کو کھلایا ہے ہم نے اس کو پھلایا ہے تم کون ہوتے ہو اس کو اپنے دسترخان سے بھگانے والے کھلاو یہ رزق ہم نے دیا ہے تم نے نہیں جب بڑے کے سامنے یہ بات آئی تو بڑا کہنے لگا عبراہیم تمہارے رب کی رحمت کو دیکھ کر تمہارے رب کی رحمت کو سن کر آج مجھے یقین آ گیا کہ وہی رب العالمین ہے وہی ساری کائنات کا پالنے والا ہے عبراہیم اب کھانا میں اس وقت کھاؤں گا جب آپ مجھے اسی رب سے میرا رشتہ جوڑ دیں گے اسی رب سے مجھے جوڑ دیں گے اور مجھے بھی اس رب کا ماننے والا بنا دیں گے میرے پیارے ساتھیوں اس واقعے نے کلیر کر دیا ہے اس واقعے نے بالکل صاف کر دیا ہے کہ اللہ کا نام جو نہیں لے رہا ہے اللہ اس کو بھی کھلا رہا ہے پلا رہا ہے ہم اپنے بیٹے کی شادی میں اس کو بلاتے ہیں جس نے ہمیں بلائیا ہو یا جو ہمارے ہمدر دعام ان کو دعوت دیتے ہیں اگر ہمارا تھوڑا سا بھی جھگڑا کسی سے ہے تو ہم لسٹ سے فیرس سے اس کا نام کار دے دیں ہمارے بیٹے کی شادی میں یہ نہیں آئے گا وہ نہیں آئے گا یہ نہیں آئے گا لوگوں ہم اپنے گھر کے کھانے کے دستخان پر اپنے دوستوں کو بلاتے ہیں دشمن کو نہیں لیکن اللہ رب العالمین مومنوں کو بھی کھلاتا ہے کافروں کو بھی کھلاتا ہے اللہ وہ ہے جو کبھی یہ نہیں دیکھتا کہ اس بندے نے کلمہ پڑا ہے یہ میری عبادت کرتا ہے ہم اس کو کھلائیں اور یہ مندر کا پجاری ہے دیوی دیوتاؤں میں آستہ رکھتا ہم اس کو نہ کھلائیں میرے بھائیو اللہ رب العالمین کی شان کریمی اور شان رموبیت یہ کہ آج تک اس نے بھی دباؤ نہیں کیا ہے آج تک اس نے کسی کے درمیان تفریق نہیں کی ہے یہ قرآن ہمیں درست دیتا ہے کہ آپ بھی کسی کے ساتھ بھی دباؤ نہیں کر سکتے ہیں یہ قرآن کی ابھی ایک آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے آئیے دوسری آیت سناتے ہیں آپ کو اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے پوری دنیا کی انسانیت انسانیت کو ایک خاندان سے جوڑ دیا ہے کہ تم ایک خاندان ہو جب خاندان ایک ہے تو سب رشتے دار ہوئے یا ایوہ الناس اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَغْرٍ وَأُنْثَا یا ایوہ الناس اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَغْرٍ وَأُنْثَا وَجْعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعْرَفُوا ہائے ساری دنیا کے انسانوں کسی بھی مولانا سے پوچھ لینا اللہ نے مسلمانوں کا نہیں کہا کیا کہا انسانوں یا ایوہ الناس ہائے ساری دنیا کے انسانوں اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَغْرٍ وَأُنْثَا ہم نے تم کو ایک مرد ایک عورت سے ایک پرش اور ایک استری سے جنمہ ہے ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے تم ایک ہی پرمپتہ کی سنتان ہو تم ایک ہی ماتا کے بیٹے ہو تمہارا باپ ایک ہے تمہاری ماں ایک ہے جب ساری دنیا کے انسانوں کا باپ ایک ہے اور ساری دنیا کے انسانوں کی ماں ایک ہے تو ساری دنیا کے انسان آپس میں کون ہوئے کلیر ہے بھائی بھائی یہ چھوٹے موٹے رشتے تو ہمیں بھی بنانا آتے ہیں جب باپ ایک ہو ماں ایک ہو تو سب بھائی بھائی ہوئے ہم اس میں فس جاتے ہیں بیوی کی بہن کو کیا کہا ہے اب یہ تو بہت مشہور ہوگی ہے سالی لیکن بیوی اپنے پتی کی بہن کو کیا بولے گی وہیں ہم لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں بیس پائیس پچیس سالوں سے باہر ہیں رشتے داری کبھی سوچی نہیں کیا ہوتی ہے کیا نہیں ہے ہم بھی کبھی کبھی کنفیوز ہو جاتے ہیں کبھی نکلتا ہی نہیں میرے موزے کی فلا نند ہے فلا یہ سوچتا ہوں کہ گلت نہ ہو جائے میرے موزے غلط نہ نکل جائے کبھی کبھی کچھ مسئلے پوچھتے آتی ہیں عورتیں تو پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب بھی بتائیے میری نند کا یہ مسئلہ تو میں پوچھتا ہوں یہ نند کیا ہوتی ہے کونسی بھلا ہے تو پوچھنا پڑتا ہے کبھی کبھی تو ہم لوگ بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں لیکن یہ مسئلہ تو بہت کلیر ہے ہم نے تم کو ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا ہے تمہارا باپ ایک ہے تمہاری ماں ایک ہے تم ایک ہی پرمپتہ کی سنتانوں ایک ہی ماں کے بیٹے ہو تمہارا ایک ہی باپ ہے آدم تمہاری ایک ہی ماں حبا اسی کو تم پراشور اسی کو تم کہلو کہ تمہارا ایک ہی باپ ہے آشو اور ایک ہی ماں ہے ہوتی یشت روبا تم ایک ہی باپ آشو کے آدم کے بیٹے ہو تم ایک ہی محبہ یشت روپہ کی اولاد ہو تم سب کی ماں ایک تم سب کا باپ ایک ہم نے قبیلِ پرادریاں ذاتیں بنائی ہیں اللہ نے یہ نہیں کہا نہیں بنائی بنائی ہیں تم خان ہو پتھان ہو ترک ہو انساری ہو تیلی ہو راجپود ہو یہ بنائی ہیں اللہ نے یہ نہیں کہا یہ شیر شہبادی ہے یہ سورجہ پوری ہے ہم نے بنایا ہے یہ سب کچھ انکار نہیں ہے لیکن یاب رکھنا کوئی خان انساری سے اونچا نہیں ہے کوئی انساری ترک سے اونچا نہیں ہے کوئی ترک کسی تیلی سے اونچا نہیں ہے اللہ کہتا کہ کوئی کسی سے اونچا نہیں ہے سب برابر ہیں ہم نے قبیلِ اور برادریاں اور ذاتیں اس لیے بنائی تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان لو اب جرجیس نام کے تین چار پیدا ہو جائیں پولیس جرجیس کو پکڑنے آ رہی ہے اے جرجیس کو دیکھا کون جرجیس ہمارے گاؤں میں تو چھے جرجیس ہیں اب برادری اچھا وہ خان اچھا وہ انساری اچھا وہ تیلی ہاں ہاں اس کی بلدیت یہ یہ پہچان اس لیے ہم نے تمہیں تمہیں قبیلوں میں اور برادریوں میں پانٹا ہے تاکہ تمہاری پہچان کی جا سکے تاکہ تمہیں پہچاننے میں آسانی ہو اونچا اور نیچا نہیں بڑے اور چھوٹے کوئی نہیں ہو سب برابر ہو بڑا تو بس ایک ہی ہے اللہ کی نظر میں اِنَّ اَقْرَمَكُمْ اِنَّ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے وہ سب سے بڑا ہے اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا آپ کو معلوم ہوگا خولہ بنت سالبہ جن کے پتی نے جن کے شوہر نے بڑھاپے میں اپنی بیوی سے خولہ بنت سالبہ سے زیہار کر لیا تھا زیہار کہتے ہیں عربی میں ان کو اپنے اوپر اپنی ماں کی طرح حرام کر لیا تھا اور گسے میں کہہ دیا چل تو آسے میری اممہ انتِ علیہ کا زہر امی آسے تو مجھ پر میری ماں کی طرح حرام ہو گئی جیسے میری ماں مجھ پر حرام ہے تو بھی نہیں چھویں گے تجھے میرے قریب نہیں آنا بک تو عرب کے اندر یہ دستور تھا جب کوئی شخص اپنی بیوی کو یہ کہہ دیتا تھا کہ تو مجھ پر میری ماں کی طرح حرام تو وہ حرام ہو جاتی تھی اب شوہر اپنی بیوی سے مل نہیں سکتا تھا بلکہ شوہر کی اوپر پتی کی اوپر ضروری ہو جاتا تھا کہ وہ اس کی اب خدمت کرے ماں کی طرح اس کی سیوہ کرے اب وہ اس سے مل نہیں سکتا تھا گسے میں کہہ تو دیا لیکن گسہ جب تھنڈا ہوا تو بہت پشتائے لیکن اب ہوتا کیا ہے جب سارے راستے بند تو عوث ابن سامت نے کہا آئے خولہ تم اللہ کے نبی کے پاس جاؤ اور ان سے کہو میرے لئے کوئی راستہ نکالو تو خولہ بنت سالبہ جب اللہ کے نبی کے پاس جاتی ہیں تو اللہ کے نبی نے بھی پوری بات سننے کے بعد فرمایا خولہ میرے پاس بھی تمہارے لئے کوئی راستہ نہیں ہے تمہارے شوہر نے تمہیں اپنے اوپر حرام کر لیا تم ان سے دور رہو کہا اللہ کے نبی اگر آپ ہمارے لئے راستہ نہیں نکالیں گے تو کون نکالے گا آپ نے کہا آئے اللہ کی بندی میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے اب تم اپنے شوہر اپنے پتی پر حرام ہو چکی ہو اب تم ان کے قریب نہیں جا سکتی ہو جاؤ کوئی راستہ نہیں ہے مایوس ہو گئی پریشان ہو گئی سوچنے لگی کہ جب نبی کے پاس راستہ نہیں نکلا تو کہا راستہ نکلے گا چلی وہ اللہ کے نبی نے دروازہ بند کر دیا مسجد نبی سے نکلتی ہے اللہ کے نبی کے حجرے سے نکلتی ہے مسجد نبی کے دروازے کو دیکھتی ہے حجرہ اور مسجد قریب قریب مسجد نبی کے دروازے کو دیکھتی ہے مسجد میں گھس جاتی ہے وضو بناتی ہے اور دو رقات نفل نماز پڑھتی ہے اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا مانگتی ہے الہ العالمین میرے پتی نے مجھے اپنی اوپر حرام کر لیا ہے محمد رسول اللہ کے پاس بھی راستہ نہیں ہے میرے چھوٹی چھوٹی بچے ہیں جہاں تک پیار و محبت کی بات ہے وہ تو میں بچوں گھسے دوں گی لیکن نے کی ذمہ داری تو میں بھوڑی ہو چکی ہوں اپنے بچوں کی نہیں نبا پاؤں گی آئے اللہ اس موقع پر مجھے میرے پتی کی سخت ضرورت ہے اور میرے پتی کو میری سخت ضرورت ہے بڑھا پہ میں دونوں ایک دوسرے کا سہارہ ہوتے ہیں آئے اللہ اگر تُو نے کوئی راستہ نہیں نکالا تو ہمارے لئے راستہ کون نکالے گا وہ اپنے ہاتھ کو اٹھائے ہوئے اللہ سے دعا مانگ رہی ہے گل گلہ رہی ہے ابھی دعا مانگ کر ہاتھوں کو نیچے نہیں کیا ہے ابھی دعا مانگ کر اس نے اپنے ہاتھوں کو نیچے نہیں کیا ہے ادھر اللہ نے فرمایا آئے جبریل اگر اس بندی کے لئے ہم راستہ نہیں نکالیں گے تو کہاں جائے گی اس نے محمد کی چوکھٹ پر نہیں بلکہ میری چوکھٹ پر سوال کیا ہے اس نے محمد رسول اللہ کے پاس چاکر بھی راستہ نہ پایا تو اس نے ہماری گھر میں ہماری مسجد میں آ کر اس نے سجدے میں سر رکھ دیا اور ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہی ہے آئے جبریل جاؤ ایک ہلکی سی سزا متین کر دو شوہروں کے لئے تاکہ آئندہ ان سزا کو دیکھ کر کوئی بھی شخص اپنی بیوی کو جلدی اپنی اوپر حرام نہ کرے اور اگر حرام کر لے تو اس کی اوپر کفارہ ایک جرمانہ آئت کر دو کیے جرمانہ لگا دو اور وہ جرمانہ آدھا کر کے اس کو اختی بیوی بنا سکتا ہے جبریل امین آتے ہیں وحی لے کر ابھی اس عورت نے اپنے ہاتھوں کو نیچے نہیں کیا ادھر جبریل اللہ کے نبی پا کے پاس قرآن کی آئت لے کر نازل ہوتے ہیں قد سمی اللہ 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 نے اس عورت کی بات کو سن لیا جو آپ سے بحث کر رہی تھی اپنے پتی کے بارے میں اپنے ہسپینٹ کے بارے میں اور وہ اللہ سے بھی فریاد کر رہی اللہ سے بھی دعا کرتی جا رہی ہے اللہ نے اس عورت کے لئے راستہ بدل دیا اور اس ایک عورت کے راستے ایک عورت کی نے دنیا کی ساری عورت کے لئے راستہ آسان کر دیا ہے ساری عورت کے لئے راستہ بنا دیا ہے آئے محمد صلی اللہ صلی اللہ یہ جرمانہ آیت کر دو ان لوگوں پر جو لوگ اپنی بیوی کو اپنی ماں کی طرح حرام کر لیتے ہیں وہ اپنی بیوی بنانے سے پہلے ایک غلام آزاد کریں اس زمانے میں غلام چلتے تھے آج تو چلتے نہیں غلام آزاد کریں ایک غلام آزاد کر کے اب اپنی بیوی کو بیوی بنا سکتے جس کو ماں کی طرح حرام کر لیا اس کو اگر غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں ہے تو ساٹھ روزے رکھیں بطور سزا کے یہ روزے کنٹینیو رکھنا پڑیں گے سزا والے روزے کنٹینیو کیونکہ سزا میں مزا تبیہ ہے جب سزا کا حساس ہو کنٹینیو سزا شہرائین متطابعین کنٹینیو ریگولر پشپن روزے آپ نے رکھ لیے ففٹی فائب روزے رکھ لیے چلو سزا کے پانچ اور بات میں رکھ لیں گے تو آپ نے جہاں ایک چھوڑا جان پوچھ کر وہ ایک روزے کا چھوڑنا آپ کے پشپن روزوں کو بیکار کر دے گا اب آپ پھر سے ایک سے لے کر ساتھ ساتھ رکھ یہ پشپن بیکار ہاں عزر یا بیماری کی وجہ سے اگر آپ چھوڑ رہے بخار آ گیا یا کوئی بیماری ہے اور جس کی وجہ سے روزہ چھوڑنا ضروری ہو گیا ہو تو ایسی کنڈیشن میں عزر اور مجبوری کی وجہ سے آپ روزہ چھوڑیں گے تو پھر آپ کا روزہ وہ پچپن چھپن روزے آپ کے بیکار نہیں ہوں گے بلکہ اس بیماری کے ختم ہوتے ہی اس عزر کے ختم ہوتے ہی چھوٹے ہوئے روزے بعد میں آپ پورے کرنے عزر اور بیماری کی بات الگے لیکن بلا عزر کے اگر آپ نے ایک چھوڑ دیا تو جتنے رکھے تھے وہ سب بیکار پھر سے آپ ایک سے شروع ہوگا بلکل ٹی بی کا کورس ہے نو مہینے دوا کھانا ہے دوا کھا کھا کے اکتا گئے آٹھ مہینے کھائی ایک دن دو دن کے لئے چھوڑ دی یہ کورس بیکار اب پھر سے نو مہینے کھاؤ ایک سے لے کے نو اور اگر ساٹھ مسکینوں کو بھی کھانا کھلانے کی ساٹھ روزے رکھنے کی طاقت نہ ہو تو پھر ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا ہو ساٹھ مسکینوں کو اب ساٹھ مسکینوں کو پیٹ بھر کے کھانا چاہے ایک ہی بار ساٹھ کو بلا کر کھلا دو یا دس دس کر کے چھ مرتبہ میں کھلا دو آج دس کو کر کے چھ دن میں کھلا دو پانچ پانچ کر کے بارہ دن میں کھلا دو ایک ایک کر کے دو مہینے میں کھلا دو ساٹھ دن لیکن جب تک ساٹھ مسکین پورے نہیں ہو جائیں گے تب تک آپ اپنی بیوی سے مل نہیں سکتے مسئلہ یاد رکھ یہ مسئلے ہیں جن کو ہم مسئلہ سمجھ کے کھائے ہو بیٹھے ہیں یہ مسئلے ہیں اگر آپ کو زیادہ جلدی ہے جلدی بیوی چاہتے ہو کہ ہماری بیوی ہماری ہو جائے تو ساٹھوں کو ایک دن پھلا کھلا دو چلو ایک دن بلاؤ ساٹھ مسکین کو اور دونوں ٹائم کھانا نہیں کھلانا صرف ایک ٹائم کھانا کھلانا پیٹ بھر کے ساٹھ مسکین کو کھلا دیجئے آپ کا کفار آدھ ہوگی اب آپ اپنی بیوی بنائیے لیکن اس ایک عورت خولہ بنت سالمہ کی دعا کو اللہ نے سنا یہ اللہ سے ڈرنے والی عورت تھی جس نے مسجد نبی کا دروازہ دیکھا اور نبی کے دروازے سے جب نکل آئی اور اللہ کی نبی نے جب کہا خوالہ میرے پاس بھی تیرے لئے کوئی راستہ نہیں ہے جا میں تیرے لئے کچھ نہیں کر سکتا تو اپنے شوہر پر حرام ہو چکی ہے تب وہ نبی کے دروازے سے نکلی لیکن مسجد نبی کے دروازے پر پہنچ تو دروازہ دیکھ کر مسکراتی ہے مسجد نبی کا اور پھر محمد کی چوکھٹ کو دیکھ کر کہتی ہے آئے محمد تیری چوکھٹ بند ہوئی تو کیا ہوا تیرا دروازہ بند ہوا تو کیا ہوا تیرے رب کا دروازہ تو کھلا ہے میرے رب کا دروازہ تو کھلا ہے یہ جرنے والی عورت تھی اور جانتے ہو کاشٹ مت پوچھو قوم مت پوچھو برادری مت پوچھو اتنی عزت اس عورت کو ملیتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ صلی اللہ نہیں ہیں حضرت عمر فاروق ایک مرتبہ اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر سفر جا رہے اللہ حضرت عمر فاروق گھوڑے پر بیٹھ کر سفر کر رہے ہے اور خولہ بنت سالبہ لاتھی ٹیک کر زمین پر چل رہی ہے کمر چھوٹ چکی ہے حضرت خولہ نے عمر فاروق کو لاتھی کے اشارے سے حکم دیا رک حضرت عمر نے گھوڑا وہی روک دیا اس نے اشارہ کیا ہاتھ سے ادھر حضرت عمر گھوڑے سے اترے اور خولہ بنت سالبہ کے پاس گئے پوچھا کیا بات ہے تصور کیجئے وہ خولہ بنت سالبہ جو آپ بہت بوڑی ہو چکی ہے وہ عمر کو للکار کی ہے عمر کو گھوڑے سے اتر کر خولہ بنت سالبہ کے پاس آنا پڑتا ہے اور عمر بھی وہ عمر جو ایک میل نہیں دو بیل نہیں ایک بیگا نہیں دو بیگا نہیں ایک 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 بائیس لاکھ مربع میل پر جس نے حکومت کی ہو وہ عمر اس کے پاس آتا ہے خولہ بنت سالبہ کہتی ہے نیچے جھک تیرے کان میں کچھ کہنا ہے حضرت عمر نے جب اپنا کان نیچے کیا خولہ بنت سالبہ نے کچھ بھی کہا پتہ نہیں چل سکا کہ وہ کیا کہا خولہ بنت سالبہ نے عمر کے کان میں کچھ کہا لیکن کیا کہا نہ عمر نے بتایا نہ آج تک کسی کو پتا چلا لیکن صحابہ نے عمر فاروق کو بڑے تانے دیئے امیر المومنین ہو کر ایک معمولی عورت کے سامنے جھک گئے ارے وہ آپ کے دربار میں آتی یا کسی کو بھیجتی آپ کے گھوڑے کو روکا اور آپ نے روک لیا اس نے کہا آپ جھک کر اس کی بات کو سننے لگے تو حضرت عمر فاروق نے جو جواب دیا نوجوان اس جواب کو سنو حضرت عمر فاروق نے کہا اے میرے ساتھی ہو میرا دل بھی کر رہا تا کہ اس عورت کی بات نہ سنے میں اپنے گھر جاؤ اور اس کو ضرورت ہو اے ساتھی ہو میں اس عورت کی گھمتگو کو کیسے نہ سنتا اس عورت کی بات کو کیسے نہ سنتا جس کی بات اور جس کی زبان سے نکلنے والے لفظوں کو اور جس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کو اللہ بھی نہیں کار سکا اللہ نے بھی جس کی بات کو رگ نہیں کیا اور رجیٹ نہیں کیا یہ وہ عورت ہے اللہ سے ڈرنے والی یہ عورت ہے یہ تقوی خیار کرنے والی وہ عورت ہے جس کی تقوی کی بنیاد پر اللہ نے عرش پر بیٹھ کر کرسی پر بیٹھ کر اس کی گفتگو کو سنائے جس عورت کی گفتگو کو آسمانوں والا رجیٹ نہ کرتا ہو عمر میں اتنی ہمت نہیں کہ اس کی بات نہ سنے اور بات سن کر اس کی بات کو پورا نہ کرے جس کی بات عرش والے نے سنی ہو اس کی بات تو میں کیسے کاٹ سکتا ہوں یہ بزرگی تقوی کی بنیاد پر ملتی ہے کوئی بڑا کوئی چھوٹا نہیں ہے میں اتنا ہی زیادہ بڑا ہو گا میرے رائیو اس چیز کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور کوشش کرنی چاہیے یا ایوہ الناس انہا خلقناکم من ذکری وانتا وجعلناکم شعوب وقبائل لتعرف انہا کرمکم اندللہ ہی اتقاکم اللہ فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر ہے سمپور جگت کی مانو ذاتی ہائے ساری دنیا کے انسانوں ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے تمہارا باپ ایک ہے تمہاری ماں ایک ہے اے لوگو تم میں کوئی بڑا نہیں کوئی چھوٹا نہیں ان اکرم 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 اندللہ اتا کم تم میں سب سے بڑا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے یہاں پر آنے کے بعد اب ہمیں غور کرنا چاہیے آئیے قرآن کریم کی ایک آئیت اور آپ کے ساندھے پیش کرتا ہوں اس سے اندازہ لگائیے کسی سے دشمنی ہو سکتی ہے آپ نے میرا حق مارا ہے ہم نے آپ کا حق مارا ہے آپ ہم آپ کے دشمن ہو سکتا ہے غیر مسلموں سے بھی دشمنی ہو سکتی ہے کسی بھی بات پر لیکن اللہ نے کہا دشمنی چاہے جتنی ہو لیکن دشمنی کا تقاضہ یہ نہیں ہے کہ آپ عدل اور انصاف کرنا چھوڑ دیں گے اور سچی بات کرنا چھوڑ دیں گے اور فیصلہ کرتے وقت آپ یہ دیکھیں گے کہ جرجیس مسلمان ہے تو فیصلہ مسلمان کے حق میں کیا جائے یا ہندو یہ دیکھے گا کہ میرا آدمی یہ ہے کہ میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں نہیں قرآن کریم نے یہاں کیا کہا ہے اور کیا تعلیم دی ہے اس کو دیکھی اور ایک دو واقعات یہ قرآن کی آیت ہے میں کوئی لیلہ مجنو کی کہانی نہیں سنا رہا ہوں سنیے قرآن کریم کی اس آیت نے ہمیں کتنا زبردست حکم دیا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَعَانُ قَوْمٍ کسی بھی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر مجبور نہ کر دے کہ اَنْ لَا تَعْدِلُوْ کی تم ان کے درمیان انصاف نہ کر سکو نیائے نہ کر سکو نیائے نہ کر سکو عدل و انصاف نہ کر سکو اگر اس بات پر مجبور کر دیا تو سمجھ لو کہ آپ مومن نہیں ہیں مسلمان ہیں اور سامنے میرا دشمن ہے اور جرجی صاحب جج ہیں جج کی کرسی پر بیٹے ہیں مسلمان ہیں جج ہیں لیکن میری کسی سے دشمنی ہے اور اتفاق سے اسی کا مقدمہ میری عدالت میں آ گیا ہے اب جرجی صاحب اپنی دشمنی نوانا چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جس کے ساتھ اس کا مقدمہ چلنا وہ کتنا بڑا ایماندار ہو چاہے وہ کتنا بڑا حق پر ہو لیکن جرجی صاحب اب اپنی دشمنی نبا رہے ہیں نہیں سب زمین کا چھگڑا رہے ہیں ہم کچھ نہ کچھ قانونی پوائنٹ نکال کر اس کو دے دیں گے اس کو نہیں دیں گے جیسے ہوا ہے سپریم کور تک میں ہوا ہے انیس سو ننچاس تک مسجد تھی کور مان رہی ہے انیس سو ننچاس تک نماز پڑھی جاتی تھی کور یہ بھی مان رہی ہے مسلمانوں نے مندر توڑ کر یہ مسجد نہیں بنائی